اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عزیق قریشی ہے اور آج میں آپ کو ریاض الجنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزی پی زیارت تو پیڈیو شروع کرنے تو پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سببائب کریں تاکہ آپ کو ستاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز بکتے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے کہ ریاض الجنہ ہوتا کیا ریاض الجنہ میں عبادت کرنا کا سواب کتنا ہے ریاض الجنہ کو جنہ کیوں کہا جاتا ہے اور ریاض الجنہ میں فریٹ کے ہمیں کونسی دعا مانگنی چاہیے اور ریاض الجنہ کا پہچان کیا ہے اور ریاض الجنہ میں عورتیں کس ٹیمپے جاتی ہیں یہ میں سواب کو ان فیڈیو میں سبب بکاتا ہوں سب سے پہلے کہ ریاض الجنہ ہوتا کیا ہے ریاض الجنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر مجید نبی میں جو ممبر تھا وہاں تک کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ریاض الجنہ کیا لاتا ہے ریاض صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک باغ ہے اور یہ باغ جنت کا باغ ہے اور میرا ممبر ایک چشمے کی مانند ہے جیسے ہر خوتار کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے گیارہ سو چھانوے نمبر ہے اور ریاض الجنہ میں عبادت کرنا کتنا سواب اس کا ریاض الجنہ میں ایک وقت کی عبادت کرنا یا پھر ایک نفل پڑھنا ایک دو رکعت نفاس پڑھنا کئی اور دوسری مسجدوں میں یا دوسری جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا ایک ہزار گناہ بہتر ہے زیادہ سواب ہے زیادہ افضل ہے ریاض الجنہ میں نماز عطا کرنا اچھا ریاض الجنہ کی پہچان کیسے تو سعودی حکومت نے ریاض الجنہ وہ مطلب کہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو کچھ بھی پہچان کرانے کے لیے کہ بھئی یہ وہ مندے کنفیز ہوتے ہیں ہم نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھئے کہ مجلد نبی میں تو ریاض الجنہ میں کے جو ہاتھا ہے وہاں پہ گرین کلر کے کائلین بچھائے گئے ہیں اور دوسری طرف مجلد نبی کے حصے میں لال کلر کے یہ پہچان یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں ہاتھ سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل اس کے ساتھ ہی پتلی گلی آتی ہے یہ جو دروازہ ہے یہ وہ دروازہ جہاں سے جو شہزادے آتے ہیں یا دوسرے ملک کے وزیر آتے ہیں بڑے جو بھی آتے ہیں وہ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور جو سلام کے روزے پر اسلام پیش کرتے ہیں سلام پیش نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک پردوں کے پیچھے ہی ہوتا ہے جو پردے لگے ہیں دو تین پردے جو ہیں ان کے پیچھے ہی کروکے سلام پیش کرتے ہیں اصل کی قبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں کوئی نہیں چاہ سکتا ہوتا آپ کو سب پتہ ہے کہ شیشہ پگلائی دیواز کوا کیا ہے اچھا اب ریاض الجنہ میں آپ نے دعا کونسی پڑھنی ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جو دعا مانگنی ہوتی وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ابا دوبارہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ابا یہ دعا ہے ریاض الجنہ میں پڑھنی چاہیں یہ دعا پہتے ہیں دوبارہ ماشاءاللہ خالیہ اچھا یہ ہمارے مردوں کا ٹائم ہے عورتوں کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ دو وقت ہوتا ہے ایک فجر کے بعد صبح چھے سے گیارہ بے تک پھر مردوں کو اندھر آنے رکھتے ہیں اور لیڈیز کا بند کرتے تھے اور جمعہ کو لیڈیز کے ٹائمیں صبح چھے بے سے لے کے صبح نو بجے تک ہوتی ہے اور عشاء کے بعد ساڑھے نو سے رات بارہ بے تک عورتے جا سکتی ہیں پھر ان کی جگہ بند کرتی جاتی ہے پہلے تو بڑے آرام سے ہم ریاض الجنہ چلے آتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ ریاض الجنہ میں ایک اپلیکیشن لانچ ہو چکی ہے تو ہمیں اس کے ثرو جانا پڑتا ہے آپ کو سب دیٹیل پڑھنی پڑھتی لیے دینی پڑھتی لیے کہ بھئی مرد ہیں وہ ٹائمیں ہیں آپ کو دیتا ہے تو چلیں اب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارت پیدیدار ہونے جا رہا ہے یہ میرا تیس سو چوتھی مرتبہ آیا ہے رسولان کے روزے پہ سلام پیش کرنے جانا لیکن ہر بار جب جاتے ہیں تو ہر سی پیپ پیش کر رہا ہے سلام پیش کر رہا ہے جب میں پہلی بار جاتا تھا نظریں ہی نہیں اٹھیں حضور کے جو روزے کی جالی تک کو دیکھ سکتے ہیں ہم اتنے گناہ گار بندے ہیں ہماری کیا اوقات حضور کے روزے کی جالی تک کو مزر اٹھا دیکھ سکتے ہیں بس شروع شروع میں نہیں ہوئی تھی ہمت پھر ہمت بنی تو دیکھ لیا بس رسول اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام پیش کرنا پسند آئے ہماری خطاؤں کو معاف فرما یہ حضور کے روزے کی جالی نزدیک آتی جا رہی ہے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کمہ سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کم بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمد مجید الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة اے سب سے کمبت کے مقین السلام اے خاتم النبی الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ عالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ حضرت ابو پکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روزہ مبارک ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہی ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا بھی ہے السلام علیکہ یا ابو پکر صدیق السلام علیکہ یا عمر بن خطاب آپ سب کی روزوں کے روزے کا سلام پیش کریں اس ویڈیو کے ذریعے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں تاکہ مور ویڈیو دیکھویں شکریہ ویڈیو دیکھویں شکریہ بہت موانی شکریہ بہت موانی شکریہ